نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگو دیکھیں سیمول میرانڈا کے کال ریکارڈ میں اور کیا کیا چونکانے والا ہے سوشاند کے موت کے ایک مہینے بعد ریا نے سیمول میرانڈا کو فون کیوں کیا سوشاند کا گھر چھوڑنے کے دو دن پہلے ریا نے سیمول سے کیا بات چیت کی سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کی مستری کا ڈیکورٹ کرنے کے لیے سوشاند کے قریبیوں کے کال ڈیٹیل ریکارڈ کو دیکھنا ضروری ہے ہم نے سوشاند کے ہاؤس مینجر سیمول میرانڈا اور ریا کے پچھلے گیارہ مہینے کا سی ڈی آر چیک کیا تو ہمیں چونکانے والا ڈیٹیل ملا سوشاند کے موت کے ایک مہینے بعد یعنی چودہ جولائی کو ریا نے سیمول میرانڈا کو فون کیا ریا نے دو پہر دو بچ کر تیرہ منٹ پر سیمول میرانڈا کو فون ملایا ریا اور سیمول کے بیچ قریب 20 منٹ تک بات چیت ہوئے ریا چکراتی اور سیمول میرانڈا کے بیچ جون مہینے میں آخری بات چیت 6 جون کو ہی اور دونوں میں دو بار بات چیت ہوئی لیکن 8 جون کو ریا چکراتی شوشاند کا گھر چھوڑ کر چلی گئی جبکہ 14 جون کو شوشاند کا سوک پنکھے سے لٹکا ہوا ان کے ہی فلیٹ میں ملا اس دوران بھی سیمول میرانڈا اور ریا چکراتی کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی جبکہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد یعنی کی شوشاند کی موت کے ٹھیک ایک مہینے بعد 14 جولائی کو ریا چکراتی اور سیمول میرانڈا کے بیچ فون پر 20 منٹ تک بات ہوئی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریا چکراتی شوشاند کا گھر چھوڑنے کے بعد اس شخص سے اتنی دوری کیوں بنا لی جس شخص کو شوشاند کے یہاں کام پر خود ریا چکراتی نے ہی لگویا تھا سیمول میرانڈا کو ریا نے ہی شوشاند کے گھر پر رکھویا تھا وہ ریا کے بے حد قریب تھا سیمول میرانڈا ریا کے ہاؤس مینجر کے طور پر لمبے سمیں تک شوشاند کے گھر میں رہا تھا ان کے گھر کا کام کاش دیکھتا تھا کال ڈیٹیل سے پتا چلتا ہے کہ سوشاند کے گھر چھوڑنے سے دو دن پہلے بھی ریا نے سیمول سے باتچیت کی تھی چھ جون کو ریا نے سیمول کو دوپہر بارہ بچ کر تین منٹ پر کال کیا یہ باتچیت قریب دو منٹ تک چلی اس کے بعد سیمول نے ریا کو سترہ منٹ بعد یعنی ٹھیک بارہ بچ کر بیس منٹ پر کال کیا دیا اور سیمول کے بیچ باتچیت ایک منٹ بے آلیس سیکنڈ تک چلی کال ڈیٹیل سے پتا چلتا ہے کہ ریا اور سیمول کے بیچ پہلے لگاتار باتچیت ہوتی تھی اگر اس سال کی ہی بات کریں تو دونوں کے بیچ قریب اٹھاسی بار ایک دوسرے سے بات ہوئی جنوری کے مہینے میں دونوں کے بیچ سب سے زیادہ انتالیس بار بات ہوئی جبکہ فروری میں چوبیس بار اور مارچ میں اٹھائیس بار ریا اور سیمول کے بیچ باتچیت ہوئی اس کے بعد دونوں کے بیچ باتچیت کا سلسلہ کم ہو گیا اپریل کے مہینے میں دو بار مئی میں تین اور جون میں صرف تین بار باتچیت ہوئی چھے جون کے علاوہ ریا اور سیمول کے بیچ ایک جون کو باتچیت ہوئی تھی ریا نے سیمول کے ساتھ دو منٹ اکیس سیکنڈ تک بات کی لیکن چھے جون کے بعد سیدھے چودہ جولائی کو بات ہوئی یعنی سوشاند کے موت کے ایک مہینے بعد سوشاند کی موت کے بعد دونوں کے بیچ کی خاموشی سوالوں کے گھیرے میں سی بی آئی کے ریڈار پر بھی سیمول میرانڈا ہے انڈیا ٹی وی کے کیمرے سے موچھپا کر بھاگتے ہوئے یہ سیمول میرانڈا ہی ہے سی بی آئی 23 اگست کو اسے پوچھتاچ کے لئے بلا چکی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ آگے بھی سیمول میرانڈا کو بلا سکتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ سیمول میرانڈا کا نام ایڈی کے ایف آئی آر میں بھی درج ہے ایڈی نے بھی سیمول میرانڈا سے کئی گھنٹوں تک پوچھتاچ کی تھی سوشاند سنگ راجپوت کے پریوار نے اپنی ایف آئی آر میں ریا اور ان کے پریوار پر پندرہ کروڑ کے گون کا حروب لگایا ہے اس ایف آئی آر میں سیمول میرانڈا کا بھی نام ہے یہی وجہ ہے کہ اب سی بی آئی کے ریڈار میں سیمول میرانڈا کا نام بھی چڑ چکا ہے سوشاند کے کیس میں ابھی بھی کئی سوالوں کے جواب ملنے باقی ہیں اس کیس میں کچھ اور سوال کھڑے ہوئے ہیں جو کیس کو ایک سو اسی دگری گھما رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے آج کہنا شروع کیا کہ اس میں ڈرکس کا انگل ہے اس کی جان سی بی آئی کے سوتروں سے ہمارے ریپورٹر نے کی ہے اس ریپورٹ کو دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی سوشاند سنگھ راجپوت مرڈر کیس میں ایک دم نیا اینگل آیا ہے سوشاند سنگھ مرڈر کیس ایک سو اسی ڈگری گھوم گیا ہے سوشاند سنگھ کی میسٹری میں سب سے نیا سوال یہ ہے کی چودہ جون کو سوشاند سنگھ راجپوت کے پیٹ میں کیا تھا موت سے پہلے آخری بار سوشاند نے کیا کھایا تھا سوشاند سنگھ مرڈر کیس کو نیا ٹرن دیا ہے سانسد سوبرمنیم سوامی نے سوبرمنیم سوامی نے اس ٹویٹ میں بہت بڑی بات کہتی ہے اب یہ مرڈر کا سیمپل کیس نہیں رہ گیا ہے سوشاند سنگھ کیس میں اب ڈرگز کا انگل جڑ گیا ہے سوامی کا دعوی ہے کہ چودہ جون کو دوبائی کا ایک ڈرگ ڈیلر آیش خان سوشاند سنگھ راجپوت سے ملا تھا ڈرگ ڈیلر آیش خان سوشاند سے کیوں ملا آیش خان نے سوشاند سے کیا بات کی تھی آیش خان سے میٹنگ کے بعد ہی سوشاند کی لاش کیوں ملی آیش خان کا نام اس کیس میں پہلی بار آیا ہے اس اینگل سے ممبئی پولیس نے جانچ نہیں کی بیہار پولیس نے بھی ڈرگز کے انگل کو نہیں تلاشا مگر سوامی کے ٹویٹ نے سی بی آئی کو الٹ کر دیا ہے دوبائی کے جس ڈرگ ڈیلر آیش خان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ موت کے دن سوشاند سے ملا تھا اس بارے میں جب ہم نے اپنے سورسز سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ابھی تک کی جانچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ پورے ممبئی کے اندر اس نام کا کوئی ڈرگ ڈیلر ہے ہی نہیں جو یہاں پر ایکٹیو ہو سوشاند سنگھ راجپوت کی پوسٹ موٹن ریپورٹ کے مطابق سوشاند کے پیٹ میں کچھ نہیں تھا سوشاند کے سٹاف کے بیان کے مطابق سوشاند نے صبح ناریل پانی پیا تھا سوشاند نے تیرہ جون کی رات کھانا کھایا تھا یا نہیں اس کا جواب کسی نے نہیں دیا ہے موت کے وقت سوشاند کے پیٹ میں کیا تھا یہ سوال معمولی نہیں ہے سوشاند کی پوسٹ موٹن ریپورٹ میں بہت سے کولم کھالی ہے کیا یہ جانبوچ کر کیا گیا یہ ڈاکٹروں نے ہر بڑی میں کولم کھالی چھوڑ دیے اس سوال کی تحقیقات انڈیا ٹی وی ریپورٹر اب ہے پراشر نے کیا تو یہ جو تمام طریقے کے آروپ لگ رہے ہیں پوسٹ موٹن ریپورٹ کو لے کر اب سی بی آئی کی ٹیم اس پورے معمولے کی تفتیش کر رہی ہے اور سی بی آئی ان ڈاکٹرز کا بیان لینا چاہتی ہے انہیں اگزامن کر رہی ہے کہ آخر کار پوسٹ موٹن ریپورٹ میں یہ جگہ کھالی کیوں ہے اگر سوشاند سنگھ نے جوس پیا تھا پوسٹ موٹن ریپورٹ کو اگزامن کرنا بہت جروری ہے سی بی آئی کی ٹیم کوپر ہسپیٹل پہنچی اسی ہسپیٹل میں سوشاند سنگھ راج پوت کا پوسٹ موٹن کیا گیا معاملہ ہائی پروفائل تھا پھر بھی پوسٹ موٹن کرنے میں ہڈ بڑی کی گئی سوشاند سنگھ کی کورونا ریپورٹ آنے سے پہلے ہی ڈاکٹروں نے پوسٹ موٹن کر دیا سی بی آئی نے پوچھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ممبئی پولس کا آرڈر تھا ہر بڑی میں پوسٹ موٹن کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور تو اور سوشاند کے پوسٹ موٹن کے وقت ریا کو اسپتال کے اندر بیک دور سے انٹری دی گئی تھی سی بی آئی کو اب ان سارے سوالوں کی جواب تلاشنے ہوں گے دیکھیں جہاں تک منی ٹانزیکشن کا سوال ہے پریوار کو صرف یہ پتا چلا تھا سوبرمنیم سوامی نے سب سے پہلے اس کیس کو مورڈر کا کیس بتایا تھا سوامی نے چھبیس سبود گنایا تھے کہ سوشاند نے سیوسائیڈ نہیں کیا بلکہ اس کی حتیہ کی گئی اب سوامی نے سوشاند کیس میں ایک اور بم گرایا ہے ریا چکرورتی کے بیان کانٹرڈیکٹ کر رہے ہیں ریا نے اپنے وکیل کے ذریعے جو ساروچانک بیان دیئے اور جو کچھ بھی ریا نے ایڈی کی پوچھتاچ میں بتایا وہ مہیش بھٹ کے ساتھ اس کی پرائیوٹ چیٹ سے میل نہیں کھاتے اس لیے سوبرمنیم سوامی ریا کو دورند گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں سوامی کی ڈیمانڈ ہے کہ ریا سے آگے کی جو بھی پوچھتاچ ہو وہ سی بی آئی کی ریمانڈ میں ہو ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سوشاند سنگھ راجپوت کے لیے کئی بار ریا چکرورتی کے گھر سے کھانا آتا تھا سوال ہے کہ کیا تیرہ تاریخ کی رات پو بھی ریا کے گھر سے کھانا آیا تھا کیا سوشاند نے وہ کھانا کھایا تھا سوشاند سنگھ کتھت حتیہ معاملے میں جتنا اہم چودہ جون کی تاریخ ہے اتنی اہم آٹھ سے تیرہ جون کی تاریخ بھی ہے ان چھے دنوں کو لے کر ریا چکرورتی کے تین بیان اب تک سامنے آ چکے ہیں اور ریا کے یہ تینوں ہی بیان ایک دوسرے کو کٹنے والے ہیں ریا کا بیان نمبر ایک سوشاند کے گھر سے جانے کے لیے خود سوشاند نے ریا کو کہا تھا ریا کا بیان نمبر دو سوشاند کے ساتھ جھگڑے کے بعد ریا نے سوشاند کا گھر چھوڑا ریا کا بیان نمبر تین سوشاند کے گھر خود ریا بھی ڈپریشن کی شکار ہو رہی تھی اس لیے اس نے گھر چھوڑا سوشاند کے گھر میں موجود چاروں لوگوں نے اس بارے میں الگ الگ بیان دیئے ہیں سدھارت پٹھانی دیپیش ساون نیرچ پرساک اور کیشب نے سی بی آئی کو جو بتایا ہے اس سے ریا کے بارے میں تین اہم سوال کھڑے ہوتے ہیں اگر ریا سوشاند کے کہنے پر گئی تو سوشاند کا فون بلوک کیوں کیا اگر ریا خود ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی تو سوشاند کا پریسکرپشن کیوں لے گئی اگر ریا سوشاند کے پیتی چھنتی تھی تو چودہ جون کو ریا نے سوشاند کے سٹاف یا پریوار سے کیوں بات نہیں کی دیکھئے اگر سچ بولیں گی تو پھر تو بہت بات خلاصہ ہو جائے گا لیکن کوئی بھی مجرم سچ کبھی نہیں بولتا کیونکہ سچ بولنے میں تو پھر انویسٹیگیشن میں کچھ رہ کیا جائے گا اس کیس میں تو اس لیے دیکھئے کیسے کیسے اس میں انویسٹیگیشن آگے چلتا ہے تو پتہ چلے گا کتنا وہ سچ بول رہی اور کتنا جھوٹ بول رہی ہر بیتتے دن کے ساتھ سوشاند کیس کی مسٹری بڑھ رہی ہے سی بی آئی نے کچھ ثبوت چھٹائے ہیں لیکن کیس کی سب سے اہم سٹیڈی سوشاند مارڈر کیس کی پرائم ایک کیوز ریا چکرورتی ابھی تک سی بی آئی کی گرفت میں نہیں آئی ہے سوشاند کیس میں سب سے زیادہ پینچ سوشاند کی پوست مارٹم ریپورٹ میں دی گئی سوسائیڈ تھیوری میں نظر آ رہا ہے اس پورے پوست مارٹم ریپورٹ کی ہم نے بڑی ہی سائنٹفک طریقے سے جانچ کی اور جو ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ مرڈر کی اور ساف اشارہ کر رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ سوشاند کی پوست مارٹم ریپورٹ میں کتنی گڑ بڑ ہیں سوشاند کی مارٹ سیوسائیڈ نہیں ہے سوشاند کی مارٹ ایک مارڈر ہے جو کی سیوسائیڈ تھیوری میں بڑا پینچ ہے پوست مارٹم ریپورٹ میں بڑی گڑ بڑ ہے سوشاند کی مارٹ مارڈر کیوں لگ رہی ہے اس کی پوری سائنٹیفک انویسٹگیشن ہم نے کی فول پروف اور فورنسک ایکسپورٹ کی نگرانی میں سوشاند کی پوست مارٹم ریپورٹ کا پوست مارٹم کیا جو بتاتی ہے سوشاند کے قاتل ایک نہیں ہے ریپورٹ میں غال میل ہے کیس 306 کا نہیں 302 کا بن سکتا ہے انڈیا ٹیوی سمدھا تھا گونی کا اروڑا سوشاند کی موت کی میسٹری کو سلجھانے کے لیے فورنسک ایکسپورٹ آرکیش شرما کے پاس پہنچے جن کے پاس ہندوستان سے لے کر انگلینڈ تک سیکنو پوست مارٹم کا تذوربہ تھا جیسے ہی ان کی نظر پوست مارٹم ریپورٹ پر پہنچے انہوں نے پوری پوست مارٹم ریپورٹ میں گڑ بڑی بتا دی ایسا انہوں نے کیوں کہا پہلے اس کو سنی بہت خامیہ ہے دیکھو جب پوست مارٹم ہوتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ cause of death ملے cause of death ملنے کے لیے مجھے time of death بھی چاہیے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی چاہیے urinary bladder میں حساب ہے کی نہیں یہ بھی چاہیے تاکہ مارننگ میں usually جب آدمی اٹھتا ہے وہ office جاتا ہے to clean his اس پر کچھ بھی نہیں منسن کیا ہوا تو بہت ہی یہ گربل post mortem report ہے اس کو میں مانتہ نہیں دوں گا as a forensic expert it is nothing before me it is full of lapses post mortem report میں یہ وہ باتیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن اس report میں کچھ بھی mention نہیں ہے اس لیے معاملہ 302 کا دکھ رہا ہے hanging اور suicide اور forensic export کہتے ہیں کہ body لٹکنے پر blood نیچے کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے lower part میں چھوٹے چھوٹے point بن جاتے ہیں جس کا report میں لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن سوشان کی post mortem report میں سب سے important جانکاری گائب ہے جب بھی باڈی لٹکا رہے گا کچھ گھنٹے کے بعد blood نیچے gravitate کرتا ہے in the most lower part سے lower limbs تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بندو ہو جاتے ہیں hemorrhage کے bleeding کے وہ کہیں mention نہیں ہے اس میں تو time of death تو time of death کے لئے ragermotis یہ hemorrhage پیٹ کا خالی پھن پشاب پھی تھیلی میں کتنا پشاب ہے وہ کچھ بھی mention نہیں ہے یہ بہت ہی عجیب طرح کا post mortem report ہے اس کو تو میں اگر آپ مجھے دیجئے گا میں اس کو دست بین میں پھیک دوں گا یہ post mortem report ہم مانے گے ہی نہیں اس پہلے پوائنٹ سے ہی سوشاند کی suicide کی تھیوری پر suspense گر آ گیا post mortem report میں ایک اور بات کا ذکر نہیں ہے سوشاند کے گلے میں آگے نشان تو ہے لیکن suicide case میں نشان چاروں طرف بڑھتے ہوئے پیچھے کی طرف جانا چاہیے سامانے تا neck muscles میں hemorrhage گردن کی ہٹی میں fracture ہوتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ post mortem report میں نہ تو time کا ذکر ہے اور نہ ان پوائنٹس کا ذکر ہے جس کی وجہ سے سوشائیڈ کی تھیوری پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس میں کیا کہ ایک تو لگیچر مارک ہوگا جو above the bone یہ ایسے جائے گا ایسے جائے گا اب پیچھے میں یہ مارک ڈیفیشنٹ رہے گی چونکہ یہ لٹکہ رہے گا یہ پورسن کنٹیک پر نہیں انکھے سو دی لگیچر مارک will be ڈیریکٹڈ اپوٹ اور سوشانت کیس میں اس وقت ایک پڑی خبر بینڈراپل سٹیشن سے آ رہی ہے پوری ڈیٹیل بریک کے بعد